بیورز ویلکم ٹو میرے چینل آج ہم بنانے والے ہیں کی ایف سی سٹائل چیکن پاپکون بہت یمی بہت ٹیسٹی کھانے میں جتنا یمی اور ٹیسٹی ہے بنانے میں بھی اتنا ہی آسان ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ون کیجی بونلیس ٹیکن اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور آپ چاہیں تو اور چھوٹے پیسز اس کے کٹ کر سکتے ہیں میں نے میڈیم پیسز اس کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو اسے اچھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی نکال لینا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں جنجر گالک پیس انہیں لیسن اتر کا پیس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈاک سویا سوس لیا ہے اور اس کے بعد اب میں لوں گی اس میں ون ٹیبل سپون میں نے گرین سوس لیا ہے چلی سوس ہے یہ ہمارا گرین والا پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چلی ایٹ کریں گے اگر آپ تھوڑا تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی اور چلی ایٹ کر لیجے لیکن میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے چلی ایٹ کیا ہے اس میں ہم سالٹ آسٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈی ایس بھی اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور کیا کریں گے نا بلکل اسے ہم نے اچھے سا ملا لینا ہے سوری میں نے اس میں ون لیمن بھی ڈالا تھا تو ویڈیو کے آف ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا ٹھیک ہے ان سب کو اچھے سا ہمیں ملا لینا ہے اب اسے ہمیں ملانے کے بعد کیا کرنا ہے نا کہ ہمیں ایک دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے ڈال نا ڈالا ہے سوری میں ڈالا ہے آف ٹی ایس پی ڈی چیلی پاؤڈر ٹھیک ہے اس سب کو اچھے سی مکس کر نا آپ جتنا اچھا اسے مین ٹی بنایں گے اتنا ہی یمی اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا ٹیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو چکین ہے وہ دو گھنٹے میں اچھا سا مارینیٹ ہو گیا ہے اب اس پر میں کیا کروں گے نا میدے کی جو ہم نے پودر بنایا اس کی کوٹنگ کریں گے اسے ہم نے تھنڈے پانی میں ڈپ کرنا ہے پھر اس میں سے نکال کر پھر ہم نے اس پر میدے کی اچھی سی کوٹنگ کرنا ہے بلکل دبا دبا کے کرنا ہے ہمیں اس کے اندر میدے کی جو کوٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس طریقے سے اسے دبا دبا کے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے تھوڑا سا میسے ڈس جو اوپر کا ہے وہ نکال لیں گے اور ہمیں اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائے نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں ڈال دوں گی اسی طرح سب جو میں نے کر کر رکھا تھا ان سب کو میں فرائے کر دوں گی میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ جتنا زیادہ اسے مارینیٹ کریں گے اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا لیکن اگر آپ کو جلدی میں آپ نے پلان کیا ہے تو یہ گھنٹہ مارینیٹ کا بھی ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ پہلے سے پلان کریں تو اسے کم از کم ایک سے دو دن اچھے سے مارینیٹ ہونا ہے اسے ہمیں گولڈن فرائے کرنا ہے اور اسے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے دیکھیں آپ گولڈن ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے میں نے اسے نکال لیا ہے کھانے میں کتنا ہی یمی لگے گا بہت حلقہ بہت ٹیسٹی اگر آپ نے میری ویڈیوز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں